ہیلو دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل تو بھائی ہم آئے ہوئے ہیں گراؤنڈ پہ اور ہماری کلب دیکھیں جلدی آگئی اور ساری پتنگ کے تنگے تیار کرتے ہیں اپوننٹ ابھی آئیں گے اور پتنگ واضی کریں گے تو دوستوں ہوا یہاں کیا ہے کہ ہم لوگ آگے آگئے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ پیس دیکھ جائے گا بھائی ہم آگئے اس لئے آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں ایک پتنگ لوڈ نہیں ہے اور ہمارے اپوننٹ نے بھائی ایک بہت ہی جادہ مہنگی اور قیمتی پتنگ اڑا دی ہے پیچ پر لڑانے کے لئے ان پتنگوں پیچ چلا ہے لیکن وہ پتنگ اوپر رکی ہوئی ابھی اور یہاں پیچ ہو گیا یہ دیکھیں اوپر والے نمارا رکا اور پھر مار دیا بھائی تو دیکھو بھائی ہم اس پتنگ کے پیچھے بھاگے دے لیکن بھائی نے پیچھے پہلے ہی پکڑ لی وہ پیچھے لونڈن پکڑ لی کالے والے نمائی گدہ مار کے پتنگ کارتی تھی یہ رہی پتنگ تو بھائی کافی مست پتنگ ہے بھائی اتار رہے پھر آبے ہم دیکھاتے ہیں کیسی پتنگ ہے کیا ہے تو نیلے میں رڈ پاڑ دار دیکھ رہی بھائی بہت بڑھیا پتنگ دیکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں بھائی پوری اتار لی کافی دور تھی اس پر یہ دیکھو پانچ پانچ سٹیکر رہو کے پتنگ تیپو کی ہے کافی پتنگ بھی سٹیکر لگے تو یہ دو کو بھائی نے دو پتنگیں لونڈ لیں دوسری پتنگ کا ویڈیو جلدی آ جائے گا ہیلو دوستوں یہ ہی ہیں وہ ساری پتنگیں بھائی جو اس دن سنڈے کو ہم لوگوں نے لونڈی یا جو بھی ملی ہیں دوستوں سے ملد لڑکوں سے جو بھی میں نے کھری دی ہیں دیکھئے کچھ پتنگیں خریدی ہوئی ہیں جو کی دد دس روپے میں ہیں زیادہ ہے نہیں اس دن پانچ سٹیکر پتنگیں ملیں گے بھائی بچے بیچنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں ادھر سائٹ پتنگیں ملتی بھی نہیں ہیں تھنڈیوں میں اس وجہ سے وہ سب بچے خود اڑاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ رہی ایک پہلی پتنگ نیلے میں لال پٹے دار اور نیلے پتے پر اور ساری پونے کی پتنگیں ہیں دوستوں اور آپ لوگ دکھاتا ہوں ان پتنگوں میں گھٹائی بھی ہوئی ہے سائٹ سے آپ لوگ دکھ جائے ساری بھائی اچھی پتنگ ہیں گھٹائی پتنگیں آپ لوگ دکھ رہی ہے کی نہیں یہ دیکھئے اور یہی رہی کچھ پتنگ بھائی اس کا کافی ٹائٹ کمان لگی ہوئی ہے پتنگ میں اور دکھاتے دوسری یہ رہی بھائی دوسری پٹے دار ہی پتنگ ہے بٹ اس میں کیا ہے کہ بلیک پتہ ہے جو بھائی باقی پتنگ سیم ہی ہے اور یہی پتھیں گے جو بھائی اس سمیے بھائی نے اتاری تھی آپ لوگوں دکھا دوں گا یہ کلپ میں یہ دیکھو سٹیکر دیکھو آپ پردیسی کیٹ کلپ کانپور جو بھی ہے بھائی یہ دیکھئے دو دو سٹیکر لگا رکھیں بھائی اڈانے والے نے دیپو ٹائگر جو بھی ہے کانپور اور یہ تیسرا ان کا اور دیپو ٹائگر کانپور بھائی کتنے سٹیکر لگا رکھیں دیکھ رہے آپ اور یہ بھی کافی اچھی پتنگ ہے لیکن یہ تھوڑا سا لوزدار پتنگ ہے ایک تم مست پتنگ سیم ہی ہے اس میں بھی گھٹائی ہوئی ہے دوستوں اور اس کے بعد دکھاتا ہوں یہ بلیک کلر کی پتنگ فل بلیک پتنگ ہے پوری بلیک پتے میں ہی اور دیکھو بھائی اس پہ بھی گھٹائی ہوئی ہے آپ کو دیکھ جائی چمکتی ہوئی بھائی کافی اچھی پتنگ لوزدار لیکن یہ پتنگ پہ ایک چیز نہیں پسند مجھے بھائی ٹیپ لگانے والے ہیں دیکھو بھائی کہاں ٹیپ لگا رکھا ہے یہاں سے جوڑ ہے جوڑ کے اوپر ٹیپ لگانے کوئی فائدہ نہیں بنتا جوڑ پہ ٹیپ لگانا چاہیے ادھر کا صحیح لگا ہوا ہے فلال تو یہ بھی کافی اچھی پتنگ ہے تھوڑا سا لمبے فرمے میں یہ دیکھو بھائی نیکسٹ پتنگ بلو میں گرین مانگوڑ دار بھائی کیا ہی پتنگ ہے دیکھو کیا لگ رہی بھائی گھٹھائی دیکھو آپ لوگ گھٹھائی سائد سے آپ لوگ دیکھ پا رہا ہوں گھٹھائی کیا ہی گھٹھائی ہوئی ہے چوکور کروس میں کافی اچھی پتنگ ہے اور دکھاتا ہوں پلٹ کر کے دیکھو بھائی بندے نے کتنے چھوٹے کنے باندھ رکھے ہیں لیکن اس پتنگ پر بھائی کسی کا اسٹیکر یا اسٹیمپ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی کافی اچھی پتنگ ہے گرین مانگوڑ دار نیچ پتنگ یہ ہے بھائی ایک ادھی کی پتنگ وہ بھی کافی پرانی بھائی کسی نے دھل دی یہ پتنگ یہ دیکھئے اس میں بھی چھوٹا سا اسٹیکر لگا ہوا ساتھ سے آپ کو دیکھ جائے یہ رہ آکاس کمار کانٹیکٹ بھی ہے میسٹی کائٹ کلب اور دکھاتا ہوں یہ رہ ایک پائیو سٹار کائٹ کلب پتہ نہیں بھائی دو دو کلگوں سے لڑی ہوئی ہے پتنگ یا پھر بندے نے دو دو کلب جوین کر رکھے ہوں گے ایک ساتھ تو بیچ میں ادھی بھی لوگ اڑا دیتے ہیں کبھی قدار اور یہ رہی بھائی یہ رہی وہ پتنگ جسے میں نے آپ کو کلپ میں دکھایا تھا دکھا دوں گا جب بھائی نے لوٹی دی آپ دیکھ پا رنگ بھائی پروپر گول فرمے کی پتنگ ہے تو دوستو یہ وہی پتنگ ہے جس کی وجہ سے میں پتنگ اڑانے کی وجہ لوٹنے آیا تھا اور یہ دیکھیں یہ پتنگ ہے علی نواب جی کی لکھنا اتری استاد علی نواب اس ٹیمپ آپ لوگ دیکھئے کلیئر ہے اور بھائی کافی پرانی پتنگ آپ دیکھئے پتہ بالکل ختم ہے اور بھائی جو نہیں جانتے ہیں کہ استاد علی نواب کون ہیں یا کیسے دیکھتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ہیں استاد علی نواب لکھناو سے یہ جو پتنگ دیکھیں میں نے اس پر اپنا چینل کا نام اور اپنی سینیچر لگا دی ہے اور یہ پتنگ بھائی ہے گانٹ دار یہ دیکھیں آپ اس کے کانٹ تو دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا گانٹ دار پتنگوں کی ویلیو کتنی ہے وہ بھی استاد علی نواب کے ہاتھ کی تو بھائی جو بھی میں کبھی نہیں کھلیت پاؤں گا اور دکھاتا ہوں پتنگ کو پلٹ کر کے یہ دیکھیں یہ پتنگ بھائی کسی نے لوٹی ہے اور پھر اڑائی ہے دیکھیں کیونکہ پہلے کننے یہاں رہے ہیں کافی دور پر لڑی ہوگی پتنگ پھر یہاں باندھے ہوئے ہیں اور دکھاتا ہوں یہ رائش ٹیکر ایک سلطان کائٹ کلب لکھناؤ گولو تو بھائی جو نہیں جانتا ہوگا سلطان کائٹ کلب تو ان کے لئے میں بتا دیتا ہوں اس سال جو آل انڈیا ہوا تھا لکھناؤ میں اس میں سلطان کائٹ کلب نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا تو انہی کے میمبر ہیں گولو انہی اسی کلب کی یہ پتنگ ہے آپ سمجھ دیجئے آپ کہ اڑھانے والا کتنا بڑھیں پلیئر رہا ہوگا تو یہ دیکھو بھائی انہی بھائی میں نے یہ بھی پتنگ پکڑ لی ہے جو میں لوٹنے کے لئے آگیا تھا یہ دیکھو بھائی اتار رہا ہے بھائی منجھے پہ کھیجئے دیکھو بھائی کیا بھائی کھیجتے ہیں منجھے پہ ہی اور ادھر دیکھے پیچ چل رہا ہے اوپر یہ بھائی پتنگ اتار رہا ہے تو بھائی میں بہت زیادہ بے سوار ہو رہا ہوں اس پتنگ کو دیکھنے کے لئے یہاں پر کیونکہ یہ علی نواب جی کی پتنگ ہے اور میں اسی پیچھا ہے تلوٹنے دیکھو بھائی کھوس ہو رہا جب میں بتا رہا ہوں تو انہوں نے پتنگ دینے کے لئے لا گراد ہم توڑ لیں گے مان گئے تو چلتے بھائی ان سے کہہ رہا ہے بھائی آگے پتنگ گراد لو دیکھو دیکھو یار یہ میرے ساتھ مجاک کر رہا ہے چل دی میرے بھائی مجھے لیے جا رہا ہے یہاں پتنگ کے پیچھے میں آیا ہوں یہ آئی پتنگ یہ آئی یہ آگئی بھائی میرے ہاتھ میں بھائی جو خوشی پتنگ کو پکڑنے ملی نا یہ یہ رہی بھائی پتنگ تو بھائی کافی اچھی پتنگ ہے یہ ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے